بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ کسی چیز میں غروف فکر نہیں کرتا جب کسی چیز پر اس کی نظر بڑھتی ہے اور وہ کسی غیر اللہ کی آواز کی طرف کان نہیں لگاتا جب اسے پکارا جاتا ہے اور غمگین نہیں ہوتا جب اسے مصیبت پہنچائی جاتی ہے یہ جو اللہ رب العزت کی محبجی سے مل جاتی ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کسی چیز پر نظر بھی پڑ جائے تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی چیز ہے تو اس کی طرف اس کی سوچ نہیں جاتی اس طرف نہیں چل پڑتا اور اللہ رب العزت کے سوا کسی اور طرف کوئی اس کو بلاتا ہے تو وہ کان ہی نہیں لگاتا اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو غمگین نہیں ہوتا کہ اس پر صبر کرتا ہے اور وہ خوش نہ ہو جب وہ کسی چیز کو پا لے کچھ ملتا ہے تو اس پر خوش نہیں ہوتا کہ اسے اللہ مل چکے ہیں اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور محبت کرنے والی کی نشانی کیا ہے نہ وہ کسی سے ڈرتا ہو نہ کسی سے امید رکھتا ہو اللہ رب العزت کی محبت کی یہ نشانیاں ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہیں ہم خود جانتے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں لوگوں کی بندے سے بھی کسی کے کچھ کروا دینے سے بھی اور لمبی لمبی امیدیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں دنیا پر اور دنیا کی محنت پر امیدیں لمبی نہ ہو تو ہم دنیا میں اپنا وقت کیوں ضائع کریں صبح ہوئی شام ہوئی زندگی یوں ہی تمام ہوئی صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی ایسے چل رہی ہے ہم نے اللہ رب العزت کو رازی کرنا ہے اللہ رب العزت کی محبت کے لیے ہم اس دنیا میں بیجے گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ان چیزوں کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے ہمیشہ گورو فکر میں رہنا ہے میں نے مر جانا ہے آخر قبر ہے قبر میرا ٹھکانا ہے من و مٹی کے نیچے مجھے دفن کر کے آئیں گے پیچھے میرا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا کوئی مجھے پوچھنے والا میرے لئے آمال کرنے والا نہیں ہوگا خموشی اختیار کرے گا اور کسی چیز میں غورو فکر نہیں کرے گا اگر وہ اللہ رب العزت سے دور کرنے والی ہو اور کان نہیں لگایا گا اس طرف جس طرف اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو اور مسئیبت آ بھی جائے گی تو ہم سبر کریں گے اور کوئی چیز مل بھی جائے تو اس پہ خوشی کس بات کی میرے اللہ نے جو چیز دی اس پر الحمدللہ میرے اللہ نے جو چیز لے لی اس پہ سبر کرنا کسی کا ڈر نہ ہو اور کسی سے کوئی امید بھی نہ ہو دیکھئے ڈر کیا ہے آج ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے ہمیں کچھ ہو گیا ہے ہمیں کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہے اللہ رب العزت کے سوا کوئی آپ کی پریشانیوں کو حل نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کسی وقت کوئی آپ کو پریشانیوں میں مبتلا بھی نہیں کر سکتا آہدیث مبارکہ میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کتنی آہدیث مبارکہ میں یہ وضاحت کر دی گئی حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی وضاحت فرما دی کہ اللہ رب العزت اگر تمہارے لیے نقصان کا فیصلہ فرما دیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانے کا فیصلہ فرما لیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتے جب یہ یقین بن جائے تو پھر اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا آسان ہو جائے گا یقین کیسے بنے گا یقین بنے گا مستقل تذکرے سے اللہ رب العزت کی مستقل بات ہو اللہ رب العزت سے ہونے کا جب تک مستقل تذکرہ نہیں ہوگا محبت اور یقین نہیں آئے گی دیکھیں پینا ڈال سے بخار کی آرام کا یقین کیوں آیا کیونکہ اس کو اتنا ہم نے سنا ہے کہ پینا ڈال خاتے ہی آرام آ جاتا ہے لیکن سورہ فاتحہ اس میں نبی رسلام نے شفاہ بتائی ہے لیکن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے استعمال کریں پانی پی لیں تب بھی آرام نہیں آتا سورہ فاتحہ ویسے پڑھیں تب بھی آرام نہیں آتا وجہ کیا ہے سورہ فاتحہ کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہمارا یقین کمزور ہے اب یہ یقین بنے گا جو ابھی تذکرہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا ہوا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہماری ہر ویڈیو میں ہے جو بندہ اسلامی خب اور آسان وظیفہ افیشل کی ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو سن لے گا اس کے یقین بنتا چلا جائے گا آج کی ویڈیوز میں ایمان کا لیول اور ہوگا کل کی ویڈیوز سننے کے بعد ایمان کا لیول بڑھ چکا ہوگا اس سے اگلے دن ایمان کا لیول مزید بڑھتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ایمان اس سطح پر پہنچ جائے گا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے ہاتھ بھی نہ اٹھائے اس کو اچانک کوئی مسئلہ آ گیا اس نے اپنے سر کو جکا لیا اور دل ہی دل میں اللہ رب العزت کو بکارا اور عرض کیا اللہ دیکھئے نا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پیارے اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے اور اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے اب یہ جو عمل ہے یہ جو راستہ ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات سے لیا گیا کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ سے مانگو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو اب اللہ سے جو چاہے مانگ لیجئے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ طریقہ کیا ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان ہو چکی اور اسی سے یقین بنے گا خدارہ وظیفے ہرگز نہ کیجئے ابھی تک جتنے وظیفے شروع کیے ہوئے ہیں سوال آکھ مرتبہ یہ پڑنا ہے اور سور مزمل اتنے دفعہ پڑنی ہے اور کبھی لونگ پہ وظیفے کبھی یہ ساری چیزیں ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں وظیفے بھی اگر آپ دنیا کے کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو ایک ذرہ برابر عجر بھی نہیں ملتا تو کیوں اپنے زندگی یوں ہی ضائع کر رہے ہیں صبح سے شام تک شام سے صبح تک بس یہی دوڑ لگی ہوئی اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کرتے کرتے مر گئے موت آگئی مسئلہ ادھر کے ادھر آگئے آخرت کی پتہ ہی کوئی نہیں اس لیے اپنی زندگی کو بدلیے اسلامی خبر آسان وظیفہ افیشل پر اپلوڈ ہونوالی روزانہ کے ویڈیوز میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنیے مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے سو افیسر یقین ہے جو بندہ میری اس ترتیب پر وظائف کر لے گا اللہ رب العزت کو یاد کر لے گا اس کا مسئلہ بھی حل ہوگا اس کی زندگی سے گناہ بھی خود بہت نکلیں گے اور اس کو سکون بھی ملے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے بتائے ہوئے عامال سے مسئلہ حل نہیں ہونے تو کیسے حل ہونے ایسے ہی ہوں گے بس یہی وظیفہ ہے اب اس کے بعد وظیفہ کا دوسرا حصہ کیا ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے بعد درود پاک پڑنا ہے تیسرا حصہ ہے دعا آپ نے پھر دعا کرنی ہے درود پاک کم از کم تین مرتبہ تو لازمی ہو زیادہ کی کوئی حد نہیں دعا کم از کم پانچ منٹ تو لازمی ہو اللہ رب العزت کے جو حسانات ہیں ان کا شکر ادا کیجئے پھر اس کے بعد اللہ سے مانگ لیجئے پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے حسانات فرمائے ایک کرم مجھ پر اور فرما دیجئے میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے کوئی ویڈیو آپ نے اسلامی کا بسام وظیفہ افیشل کی مس نہیں کرنی چاہے سٹڈی کے لیے وظیفہ اپلوڈ ہوا ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا کاروبار کا ہے آپ کا شوہر کا ہے آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے آپ نے وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی نہیں چھوڑنی آپ نے کوئی ویڈیو مس نہیں کرنی ہم نے ہر طبقے کو اس راستے پر لے کر آنا ہے ان کو اللہ رب العزت سے مانگنے پر لے کر آنا ہے اللہ پریشانی میں ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے اور بندہ اللہ رب العزت کی طرف جانے کی بجائے وظیفہ ڈونڈتا پھرتا ہے یوٹیو پہ وظیفہ کر لو جی نماز نہ پڑھنی پڑے نہ گناہوں سے معافی مانگنی پڑے کوئی شاڑ کر سا راستہ مل جائے تو پھر پریشانیاں بڑھیں گے اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف آئے تو بندہ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے استخارے کرواتا پھرے تو پھر ظلیل ہی ہوگا راستہ یہی ہے جب دعا کر لیں تو آخر میں درود پاک لازمی پڑھئیے گا جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو اللہ رب العزت کی ہاں پہنچتی ہی نہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی ویڈیو آپ کی مش نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ